تو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل ایڈی روٹس میں آج ایک بار پھر سے اور آج ہم یہاں پر کرنے والے ہیں ریڈمی نوٹ ٹین کا کیمرہ ٹیسٹ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں فٹا فٹ سے اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہاں پر مین کیمرہ سے تو اس میں آپ کو 48 میگا پکسل کا سونی کا آئی ایم ایکس فائی فٹی ٹو والا سینسر دیکھنے کو ملے گا سات میٹھ میگا پکسل کا الٹرا وائٹ کیمرہ اور دو دو میگا پکسل کے ڈیپٹ اور میکرو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی آپ کو یہاں پر تیرہ میگا پکسل کی سیل فی بھی دیکھنے کو مل جائے گی بات کریں دوستو اس میں سکرین کی تو اس میں آپ کو فول ایچ ڈی پلس ایم لیڈ ڈسپلے دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پر ریفریش ایٹ آپ کو نارمل سکسٹی ہرٹس کا ہی دیکھنے کو ملنے والا ہے بات کریں دوستو اس میں اور کچھ فیچرز کی تو اس میں آپ کو 4K تک ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو سلو موشن یہاں پر ایولیویل ہے اور EIS بھی آپ کو اس فون میں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو سارے آپشن آپ کے پاس ایولیویل ہے اگر دوستو میں یہاں پر سب سے پہلے آپ کو ہیومن شورٹ دکھاؤ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کوالیٹی آر کافی اچھی یہاں پر نکل کر آتی ہے تو نو ڈاؤٹ اس میں آپ کو سونی کا سنسر دیکھنے کو ملا ہے تو کوالیٹی میں آپ کو کمپرومائز یہاں پر نہیں کرنا پڑے گا اور اگر آپ یہاں پر مارننگ میں بھی سن کے اگنسٹ یہاں پر فوٹو کلک کرتے ہو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی نیچرل فوٹو یہاں پر نکل کر آتی ہے تو یہ کیمرہ کافی صحیح لگا مجھے 12000 روپے میں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آگے میں آپ کو کافی سارے سیمپل دکھانے والا ہو اگر بات کرے دی لائٹ کنڈیشن میں فوٹوز کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کلرز کی یہاں پر کوئی کمی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی کئی بار ہوتا ہے کہ کیمرہ یہاں پر زیادہ کلر بوسٹ کر دیتا ہے اور ویسی کوئی پرابلم آپ کو دیکھنے کو نہیں ملنے والی ہے یہاں پر بات کرے دوستو اگر آپ تھوڑا دینامک رینج دیکھنا چاہو فون کی تو دینامک رینج اس فون کی اور کافی صحیح آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دور دور تک یہاں پر اچھے سے یہاں پر کیپچر کیے گئے ہیں کلرز آپ سکائے کی اور دیکھ سکتے ہیں کافی دوستو دور ہے یہ پہاڑیاں جو آپ کو دیکھ رہی ہے تو آپ کو پتا ہوگا میں پہاڑوں میں رہتا ہوں اور باقی اگر پورٹڈ موڈ کی بات کرو تو اس میں بھی آپ کو میں دیکھاؤ تو ایج دیکشن کافی صحیح ہے اس فون کا اس میں آپ کو دو میگا پکسل کا جو میکرو سینسر دیکھنے کو ملتا ہے وہ کافی اچھا یہاں پر ورک کر لیتا ہے تو نو ڈاؤٹ آپ کو کوئی یہاں پر دیکھت آنے والی نہیں ہے بات کریں دوستو اس میں اگر آپ 48 میگا پکسل سے شورٹ لیتے ہو تو ہیومن ویارا کا جو سکن ٹون ہے وہ یہاں پر چینج ہو جاتی ہے کئی بار یار فونز میں کافی زیادہ کونپراس لیول بڑھ جاتا ہے لیکن اتنا زیادہ اس فون میں مجھے دیکھنے کو نہیں ملا ہے آپ کو امیج سیمپل دیکھاؤں گا اور دو میگا پکسل کا میکرو دوستو انہیں ایسا ہی نئی دیا اس بار اس بار میکرو میں دوستو کافی طاقت یہاں پر ڈالی ہے نہیں تو ہم سوچ دیا دو میگا پکسل کا میکرو کتنا یہاں پر ورک کرے گا لیکن کافی اچھا یہاں پر کام کر لیتا ہے آپ کوالٹی دیکھ سکتے ہو دوستو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ اس میں آپ سلو موشن ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو تو یہ میں نے یہاں پر سلو موشن ویڈیو ریکارڈ کی ہے فل لائٹنگ کنڈیشن میں تو ہلکا فل کا یہاں پر یار اوبجیکٹ جیسے موونگ میں ہے تو تھوڑا فوکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جب زیادہ نزدیک آ جاتا ہے کیمرے کے اوبجیکٹ تو تھوڑا سا یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے ویسے دوستو عام ہے کیونکہ کیمرے کے زیادہ نزدیک اوبجیکٹ آئے گا تو تھوڑی فوکسنگ میں یہاں پر دیکھت آتی ہے ویسے آپ کو کوئی دیکھت نہیں آئے گی اگر آپ دائیٹنگ کنڈیشن میں یہاں پر سلو موشن ویڈیو کیپچر کرنا چاہتے ہیں فرینڈز یہ ویڈیو میں یہاں پر ریکارڈ کر رہا ہوں ریڈمی نوٹ ٹین کے بیک کیمرے سے اور جو آڈیو ہے وہ آپ اس ٹائم اس کے بیک کیمرے سے سن رہے تو نائٹ میں دوستو اگر ہم بات کریں اس کے کوالٹی کی تو آپ کو میں دکھا سکتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس بار کی کیسی یہاں پر نائز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ویسے یہاں تو کافی اندیرہ ہے دوستو یہاں کچھ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے تو میں اس سائیڈ آپ کو کچھ تکھاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور فول ایش ڈی میں یہ دوستو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس ٹائم تو فوکس کرنے میں دوستو کیمرے کو آپ کو یہاں پر آٹو فوکس ہے اور مینویل بھی ہے تو مینویل فوکس کرے گا اگر آپ تو تھوڑا بہت یہاں پر فوکس کر لیتا ہے باقی دوستو اس ٹائم یہاں پر ای آئی ایس آن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی کوالٹی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے دوستو یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہاں پر فول ایش ڈی پلس میں ایٹ تھکٹی ایپی ایس پر اور یہاں پر فول لائٹنگ کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں وائیڈ رینج دوستو اس فون کی کافی صحیح ہے ڈائنامک رینج آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دور دور تک یہاں پر یہ کلرز لوز نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ بھاڑیا دوستو بہت دور ہے یہاں سے تو کلر لوز میں دوستو بلکل یہاں پر نیل رہے گا ویسے سونی کا سنسر ہے تو آپ یہاں پر زومنگ بھی کافی اچھی کر سکتے ہو میں آپ کو فائف ایکس تک یہاں پر زوم کر کے دیکھاتا ہوں تو یہاں پر فائف ایکس تک آپ نورملی زوم کرو تو کوئی دکت آنے والی نہیں ہے اس سے زیادہ تھوڑا بہت پکسل یہاں پر فٹ سکتے ہیں تو دوستو فرنٹ سیل فی میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو کوالٹی ہے وہ کافی خراب ہے تیرہ میگا پکسل کا یہاں پر آپ کو فرنٹ کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس میں دوستو آپ کو دیکھ رہا ہوگا کچھ بھی ویزیبل نہیں ہے تو آپ یہاں پر فرنٹ سے ویڈیو کوالٹی کو ایکسپیکٹ مت کرنا کی صحیح آئے گی بات کریں دوستو یہاں پر فرنٹ سے سیل فی کی تو سیل فی دوستو کافی صحیح آپ لے سکتے ہو تیرہ میگا پکسل کا کیمرہ ہے کانٹراسٹ لیول وغیرہ کافی صحیح ہے فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائنمک رینج آسم ہے اس فون کی بیک میں بھی اور فرنٹ میں بھی تو ڈائنمک رینج میں آپ کو دوستو کوئی بھی دکت آنے والی نہیں ہے اس لیول ہلکا سا دوستو اگر آپ کو بھی دیکھ رہا ہوگا تھوڑا کم لگ رہا ہے اور باقی کلرز اگرہ کافی صحیح پروڈیوز کر لیتا ہے اگر آپ میرے تھوڑے بالوں کی اور دیکھو گے تو وہاں پر تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ لگ رہا تھا بات کر اس سیمپل میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خرا فوٹو نکل کر آئی ہے تو میں نے آپ کو بتا ہے یار نائٹ میں فرنٹ سیل فی یہاں پر کام کی نہیں دیکھنے کو ملنے والی آپ کے لئے لیکن اگر آپ یہاں پر اس میں آن کر دیتے ہو اس کا فرنٹ میں جو آپ کو فلیش دیکھنے کو ملتی ہے سکرین والی تو آپ کافی حد تک نوائز یہاں پر ریڈیوز کر سکتے ہو لیکن کانٹراسٹ میں کافی کمی دیکھنے کو ملے گی آپ کو یہاں پر نیچرل فوٹو تو دوستو بلکل دیکھنے کو نہیں ملنے والی ہے تو یہ دوستو کچھ سیل فی کا یہاں پر رہا اور باقی بات کریں بیک کیمرے سے نائٹ میں تو بیک کیمرے سے نائٹ میں دوستو کافی اچھی تو نہیں بولوں گا لیکن ٹھیک تھاکسی میں جا جاتی ہے لیکن اس میں اگر آپ یوز کرو گے یہاں پر نائٹ موڈ جو آپ کو دیا گیا ہے تو نائٹ موڈ سے دوستو آپ کو میں دکھاؤ تو ریڈکشن کافی زیادہ ہے نوائز کا اور یہ تو دوستو کافی اندھیرہ تھا لیکن آپ کو تھوڑی ایسی فوٹو میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہو جہاں پر تھوڑی لائٹنگ کرنیشن ہو اور نائٹ بھی ہو تو اس میں آپ کافی اچھے سی یہاں پر سمجھ بائے گے تو دوستو یہاں پر اگر میں فلیش آن کر کے فوٹو لہو تو کافی صحیح یہاں پر نکل کر آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو فلیش آپ ضرور یہاں پر یوز کر سکتے ہیں فوٹوز کلک کرنے کے لیے اور کلر لاؤس کا بھی یہاں پر کوئی ایشو آپ کو دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے تو اس میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کی نوائز آپ کو دیکھنے کو ملے گی جب تھوڑی یہاں پر آپ کو کوالٹی ہو مطلب تھوڑی بہت لائٹ ہو اور اس میں دوستو میں آپ کو ابھی آن کر کے دکھاتا ہوں نائٹ موڈ اور آپ دیکھنا کی کتنا اچھے سی ہو یہاں پر ورک کرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں نائٹ موڈ میں نے جیسی آن کیا ویسی یہاں پر کہانی بدل گی تو بے کیمرہ میں دوستو میں بورا ہو آپ کو دس میں سے کم سے کم ساڑھے آٹھ نو نمبر تو مل نہیں جاتے ہیں اور فرنٹ کیمرہ دوستو یار اتنا خاص نہیں ہے اس فون کا لیکن اس میں سب کچھ آپ کو خاص ملتا ہے اور 48 میگا پکسل والے شورٹ آپ کو میں ایک بار اور دکھا دیتا ہوں یہاں پر تو اس میں دوستو 48 میگا پکسل کافی صحیح سے کام کرتا ہے کانٹراسٹ لیول سیچویشن اور ڈیانیمی کریں جتنی بھی دوستو چیزیں ہوتی ہیں ساری پرفیکٹ ہے تو اس میں آپ کو گھبرانے ایک ضرورت نہیں ہے دوستو یہ تھا کچھ اس فون کا بھی فرسٹ ریویو اور دیکھتے ہیں کچھ دنوں میں اور یہاں پر ریویو کروں گا ریال میٹ سیریز بھی آ رہی ہے تب کیلئے دوستو میرا چینل سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرنا اور ہو سکتے ہیں دوستو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ ضرور کرنا